بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر اسو آگے تھا آپ دیکھیں نیوز 11 بھارت راشت پتی دوبدی مربو پردہ نومبر کو ایک دیوستے دورے پر جھارکن پہنچ رہی ہے منگل وار کی سوبر راشت پتی کا ویمان راجی کے برسا منڈا ہوای آدنے پر لینڈ کرے گا جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا جائے گا جس کے بعد ائرپورٹ سے ہی وہ سینہ کے ہیلیکاپٹر سے سیدھے کھوٹی جائیں گی وہاں بھاگوان برسا منڈا کی جن مسلی علیہاتو اس دیت ان کے گھر جا کر ان کی پراتما پر مالی آرپن کریں گی اور ان کے پرجروں سے ملاقات کریں گی اور واس ہیلیکاپٹر سے واپس راجی کے برسا منڈا ائرپورٹ پہنچیں گی جہاں سے وہ مد پدرشت کے لیے روانہ ہو جائیں گی حالانکہ بیچ میں کھوٹی میں ایک کالیج میں بھی ایک کارکرم میں شامل ہوں گے وہ برسا کالیج میں لیکن جس طریقے سے ان کا کارکرم کٹ شوٹ وہاں سے تھوڑی سی نراشہ ضرور ہوئی ہے حالانکہ جو کارکرم ہے وہ تو ہوتے ہی رہیں گے کیونکہ ستھاپنا دیوست تو جھارکن کا ہے تو جھارکن تو ستھاپنا دیوست مرائے گا اور دھومدام سے پورے اتصال کے ساتھ مرائے گا یہ بات اور ہوتی کہ اتصال دو گنا ہو جاتا جب راجپتی درابدی موروزن شامل ہوتی وہ راجپتی جو چھ سالے ہاں راجبال ایک کسٹڈین کے طور پر جھارکن کر رہی اور ہمارے سیوگی شہنواج اس خبر پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھا جنرل شہنواج جو اب تو کٹ شوٹ ہو گیا ہے راجپتی درابدی موروزن شامل ہوتی لیکن فلال اور کیا کیا جانکاریاں کس طریقے سب کچھ ہوگا کتنے بجے ائرپورٹ پہنچیں گی اور اس کے بعد آگے کہ کارکرم کیا کیا رہیں گے دیکھئے جیسے کہ شیڈول کارکرم ہے آٹھ پچ کے پندرہ بینٹ پر ان کا جو وشیش بیمان ہے رانچی کے برسامونڈا ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا وہاں سے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر جو سینہ کا ہوتا ہے تین ہیلیکاپٹر سے ان کے ساتھ جو پورا کا پورا کافلہ ہوگا جو ایک راشت پتی کا پروٹوکول ہے وہاں سے اڑے گا اور اولی ہاتھی سے صرف پانچ کلومیٹر پہلے تین ہیلی پیڈ بنائے گئے ہیں اور اس تین ہیلی پیڈ میں سے الگ الگ تینوں ہیلیکاپٹر لینڈ کریں گے اور وہاں کے بعد پھر یہ جو اسطحان میں جہاں پر کھڑا ہو یہی ہے دھرتی آبا کی جنم اسطحلی جسے خوبصورت پھولوں سے سجایا سمارا جا رہا ہے اور یہ جو ایک کمرہ ہے اس کمرے میں ہی یہ اتحاس پروش بھگوان اس کے درجہ ان کو جیتے جی ہی بھگوان کا درجہ ملا دھرتی آبا کہایا تھا ان کو اور صرف پچیس برس کی ان کی عمر رہی اور آپ جانتے ہیں کہ پچیس برس کی عمر میں انہوں نے جو جو کارنامے انجام دیئے وہ دنیا بھر میں ان کو بھگوان کے روپ میں جانا جاتا ہے ان کی جو تصویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ ان کے گھر میں جہاں وہ جن میں تھے وہاں پر اپنے لوگوں جو برسائت سمودائی انہوں نے بنایا تھا جو ان کو بھگوان مان کر کہ ان کی پوجا کرتے تھے ان کی بات مانتے تھے یہ ہے وہ ان کی جنم اسطلی جو اب دوسرے جگہ شفٹ کر دی گئی ہے کیونکہ یہاں پر ایک سرکاری اسطل بن گیا ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں تو یہی پر آتے ہیں ابھی ان کو پھر سے سجائے سمارا جا رہا ہے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت دیوار پر چلچتے بنایا ہوا ہے اور ترہ ترہ کی چتروں تیل چتروں کے بعد میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوئی ایک بوڑ ہے جو ان کے جنم اسطلی میں ان کے اتحاس کے بارے میں بتاتا ہے دھرتی آبا برسا مونڈا پندرہ نومبر اٹھارہ سو پچھتر میں جنمے اور نو جن انیس سوکون کا دہانت ہوا رانچی کے پرانی جیل میں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ستھانی بھاشا میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے کرمیم آبا سگونہ مونڈا کے پوتر برسا مونڈا کا جن پندرہ نومبر اٹھارہ سو پچھتر کو کھٹکٹی گرام اولیہاتو تھانا تماد جلہ لوہر تک گا یہ جو جلہ تھا لوہر تک گا ہوا کہتا تھا رانچی نہیں پرمنڈل چھوٹا ناکپور میں ہوا بال کال میں وہ بانسری بجاتے ہیں بھکری چراتے ہوئے اپنے آس پاس کے علاقوں میں گھوما کرتے ہیں اور جو پرامبی کے سکولی سکچہ برجیو پراتھمک دیالے میں ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے کب شنگھرز کے بیدی پہ قدم رکھا لوگوں کو کیسے پروہابیت کیا کرتے کرتے کیسے ان کو انگریز سینہ سے اور تتکالین جو کمیشنر تھے ان سے ان کا سامنا ہوتا رہا اور آٹھ جنوری انیس سو کو ڈنباری برو کے سیل رکب میں برسائت اندلنوں پر انگریزوں کی فائرنگ ہوئی اور اس میں وہاں کے اسثانی پیوک تھے سٹریٹ فیلڈ کی اگوائی میں گولیاں برسائی گئی جس میں سیکڑوں مونڈا شہید ہو گئے جنوری فروری انیس سو میں انگریزی حکومت نے انگریزی حکومت انگریزی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ابھیان چلایا جس میں گیا مونڈا شہید ہوئے جو برسائے مونڈا کے بہت ہی نکٹ تم سہی ہوگی تھے اور سیکڑوں گرفتار ہوئے تین مارچ انیس سو کو گداروں کی مدد سے دھرتی آبا برسائی مونڈا کو بند گاؤں کے روگویل جنگل سے گرہتار کر دیا گیا اور پالکی سے رانچی بھیجا گیا دورنڈا میں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگوں نے ان کے درشن کیے دھرتی آبا ہسی موکی پگڑی پہنے مشکراتے ہوئے چلے جا رہے تھے بھگوان برسائی کی شہادت رانچی کے کاراگار میں جو اب پرانی جیل ہے اور جس طریقے سب جانکاری دیں لگاتار بیچ بچ آپ کے پاس آتے رہیں گے اور اولیاتو سے جڑی بہت سارے جانکاری اور بھگوان برسائی مونڈا سے جڑی بہت سارے جانکاری لگاتار آپ سے ہم لیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ جڑے آپ شروعہ اس جگہ پر جہاں پر راشت پتی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لابن بھارت سچ ہے تو دکھے گا